اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حق ہے جواب دوں تجھے تیری زبان میں پھر کچھ نہیں باقی رہے شرکی دکان میں پیارے ساتھیو اسلامی بینو اور بھائیو اسلام علیکم آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو اس پندری صدی کے سب سے بڑے فتنے عالم سو زنانی آواز والے بونے شیطان مفتی معاف کیجئے گا جگتی مبشر سیاہ کا مو اللہ پاک نے کالا کر کے دنیا کو دکھا دیا ہے الحمدللہ اس قذاب شیطان نے کچھ روز پہلے ایک شیطانی ویڈیو بنائی تھی جس میں اس نے ماں بہن اور بیٹی جیسے مقدس رشتے کا تقدس اس بری طرح پاعمال کیا کہ شیطان بھی لانتی مبشر سیاہ کو اپنا باپ مان گیا اس شیطانی ویڈیو میں شیطان ملون مبشر سیاہ نے اللہ پاک کی عظیم ہستی پر انتہائی غلیظ تحمت اور بہتان باندھا جسے بیان کرنے سے زبان کاثر ہے اس نے اس ویڈیو میں یہ جھوٹ بھی بولا کہ باجی فرحہ ناز سرکار گوھر شاہی کی صاحب زادی نہیں ہیں جب دنیا نے لانتی خنزیر مبشر سیاہ کو اس کے جھوٹ پر اللہ عز و جل کی لانتیں یوٹیوب کے کمنٹس میں ہی دکھا دیں تو یہ بیغیرت ماں کا بیغیرت پلہ اس ویڈیو کو ہائیڈ یا ڈیلیٹ کر گیا چونکہ لوگ اس کے مکروح خنزیر نمہ چہرے حوث والی نگاہوں اور غلیظ گندے ذہن کو دیکھ چکی ہے اس لیے مزید لوگ اس گوبر خور ماں کے گوبر خور پلے کا اصل روپ نہ دیکھ پائیں اس لیے اس نے اپنی وہ جھوٹی ویڈیو ہائیڈ یا ڈیلیٹ کر دی ہم اس شیطانی ویڈیو پر علمی جوابی ویڈیو کا حق محفوظ رکھتے ہوئے ہی یہ جواب دے رہے ہیں ایک مشہور شیئر پڑھ کر بات بڑھانا چاہوں گا کہ نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ مستغفر اللہ حدیث قدسی ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اللہ اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں مستغفر اللہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لانت کرتا ہے مسند امام احمد ابن ماجہ میں حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ مجھے میری امت کے لیے دجال سے بھی زیادہ خدشہ گمراہ آئمہ کا ہے یعنی علماء سو کہ جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے استغفراللہ سنان دارمی میں ارشاد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے شر میں بدترین شر علماء سو کا شر ہے حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مجھے خوف ہے تم پر اس منافق عالم سے جو زبان کا تو عالم ہو مگر قلب کا جاہل ہو زبان سے ایسی بات کرے گا جس کو تم نہیں جانتے ہوگے اور عمل بھی ایسے کرے گا جن کو تم نہ جانتے ہوگے استغفراللہ بخاری و مسلم میں ہے کہ مجھے سب سے زیادہ اپنی امت کے لیے علماء سو سے خوف ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 42 میں حکم ہے اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاو اور تم جانتے بوجھتے بھی حق کو نہ چھپاؤ سبحان اللہ سورہ کاف میں حکم ہے اور اس کا کہاں نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا استغفراللہ محترم ناظرین ملہ ایسو قضا مبشر سیاہ نے اپنے نفس امارہ کے جس کی شکل اولیاء اللہ نے کالے کتے جیسی بیان فرمائی ہے اس نفس کے کہنے پر سرکار گوھر شاہی پر بہتان جھوٹ اور بیٹی جیسے مقدس رشتے کا تقدس پامال کرتے ہوئے اپنی غلیز سوچ دنیا کو ظاہر فرمائی اب دنیا ایسے فسادی اور نفس امارہ والے غلیز سوچ کے شرارتی مولوی کو پہچان لے کہ جس نے پہلے بھی دنیا کو سرکار گوھر شاہی جیسی عظیم ہستی اور ذکر قلب جیسی عظیم نعمت سے دور رکھنے کی لا تعداد شیطانی کوششیں کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا ناکامی کے بعد اس نے انتہائی گھناؤنا اور غلیز راستہ اپنایا کہتے ہیں کہ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے معلوم ہوا کہ مبشر سیاہ جگتی ملون قذاب کا نطفہ اور خون ہی خراب ہے کہ جس کا اثر اب وہ بیٹی جیسے مقدس رشتوں پر اپنی والدہ کی غلازت ڈال کر دکھا رہا ہے اور یوں اپنی والدہ کے کردار کو بھی چھپانا چاہتا ہے ہم اس غلیز مبشر سیاہ کی غلیز سوچ پر اس جیسی غلیز سوچ کا اظہار کبھی نہیں کر سکتے کہ ہماری ماں نے ہمیں اللہ ہو کی لوریاں دی ہیں اور ہمارے مرشد نے ہمارے دلوں کو اللہ ہو پڑھایا ہے اس لیے اب دنیا کو بتانا مقصود اور فرض بن گیا ہے کہ مبشر سیاہ کی اس غلیز ویڈیو کے بعد اس کے نطفے اور خون کی حقیقت کو رب نے آشکار فرما دیا ہے الحمدللہ کہ یہ مولوی کے روپ میں اصلی نسلی حرامی اور نسل شیطان ہے کہ جسے نہ اپنی بیٹی کی عزت کی لاج ہے اور نہ کسی دوسرے کی بیٹیوں کی عزت کی لاج ہے اس کے چینل کی ویڈیوز کی تصویریں بھی اتنی غلیز اور حیابختہ ہوتی ہیں کہ کوئی ایمان والا اپنی بہن اور بیٹیوں کو دکھا بھی نہیں سکتا ہم دنیا کو اس کے چند ایک بہتانوں کا بھی یہاں جواب دینا چاہتے ہیں سرکار گوھر شاہ پاک کا فرمان ہے کہ ہمارا سورہ اخلاص اور ختم نبوت پر کامل ایمان ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ذات پاک نہ کبھی آئی تھی اور نہ ان کے بعد آنی ہے اور جہاں تمام کائنات کے سر جھک جائیں وہاں سے مقام مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جو کفریہ باتیں رب العرباب یا دیگر اس شیطان مولوی نے پڑھی یا بتائی ہیں وہ اپنے روحانی باپ یونس کافر لندن والے کی بتائی ہیں کہ جس سے سرکار گوھر شاہی اور ان کی جماعیت انجمن سرفروشان اسلام کا کوئی واسطہ نہیں ہم مبشر سیاہ کے روحانی باپ یونس لندن والے کو کافر سمجھتے ہیں اور حکومت پاکستان کو اس کے خلاف درخواستیں بھی دے چکے ہیں جو کوئی بھی جھوٹ بول کر سرکار گوھر شاہی پاک کا تعلق یونس کافر سے جوڑتا ہے وہ اصلی نسلی حرامی ہوتا ہے جیسے کہ ملون مبشر سیاہ ثابت ہو گیا ہے محترم ناظرین ہم آپ کو آٹھ جون دوہزار اٹھارہ کو یوٹیوب پر لگی ایک ویڈیو کا لنک دکھا رہے ہیں کہ جو یونس کافر لندن والے کے چینل کا ہے بدقسمتی سے سرکار گوھر شاہی پاک کی صاحبزادی باجی فرہ ناز اور ان کے شوہر یونس کافر کے عقیدے کو قبول کر کے یونس کی جماعت مہدی فاؤنڈیشن کو جوائن کر چکے ہیں جس کی سخت ترین مخالفت ان کے بھائیوں اور خاندان کے لوگوں نے بھی کی اور پھر ان کو انجمن سرف روشان اسلام سے بھی نکال کر ان سے خاندانی اور دنیاوی معاملات ختم کر دیئے گئے ہم یونس کافر کی کسی بات کو حق نہیں مانتے لیکن اس ویڈیو کے دکھانے کا مقصد ملون قذاب مبشر سے آ کے اس جھوٹ کو دنیا کے سامنے آشکار کرانا ہے اس ملون نے لوگوں سے جھوٹ بولا کہ باجی فرہ ناز سرکار پاک کی بیٹی نہیں ہیں یونس کافر کے چینل کی اس ویڈیو پر یونس کے نمائندے نے بھی باجی فرہ ناز کو سرکار گوھر شای پاک کی صاحبزادی بتایا ہے اور خود باجی فرہ ناز بھی اپنے شور کے ساتھ بیٹھ کر سرکار گوھر شای پاک کی بیٹی ہونے کا ذکر فرما رہی ہیں میری تمام ان لوگوں سے گزارش ہے کہ جن کی بہنیں اور بیٹیاں ہیں کہ وہ اس رشتے کو جاننے کے بعد کہ باجی فرہ ناز سرکار گوھر شای پاک کی بیٹی ہیں ملون قذاب مبشر سیاہ سے اس کی اس غلی سوچ غلی جھوٹ اور پاکیزہ رشتے کی تقدس کو پامال کرنے پر ضرور سوال کریں محترم ناظرین ہمیں تو خوف آتا ہے یہ سوچ کر بھی کہ مبشر سیاہ کے گھر میں اس کی اپنی بہنیں اور بیٹیاں ہوں گی مبشر سیاہ کی اس غلی سوچ اور غلی نظروں کا نگاہوں کا وہ معصوم بچیاں روز ہر پل نشانہ بنتی ہوں گی ہم مبشر سیاہ کی معصوم بہنوں اور بیٹیوں کو مشورہ دیں گے کہ بیٹا آپ کا بھائی آپ کا باب مبشر سیاہ غلی سوچ اور گندی نظر والا شیطان ہے اس کے سامنے کم آیا کریں اگر آئیں تو پورے اسلامی پردے کے ساتھ خود کو ڈھک کر آیا کریں بیٹا اپنے بستروں کو بھی اپنے باپ اور بھائی یعنی اس غلی سوچ جانور مبشر سیاہ سے دور رکھا کرو گرامر میں جس طرح ہم نام ہم زبان ہم کلام کی گرامر یہ بولتا ہے اسی طرح ہم بستر کی گرامر کا بھی یہ بہت بڑا استاد ہے اس کا ثبوت اس کی بنائی گئی اور اب ہٹائی گئی وہ جھوٹی شیطانی ویڈیو ہے دعا ہے کہ اللہ پاک مبشر سیاہ کی بہنوں اور بیٹیوں کی عزت اور عفت اور جن جن مسلمان گھرانوں میں یہ شیطان جاتا ہے ان گھرانوں کی ماںوں بہنوں بیٹیوں کی عزت اور عفت کو اللہ پاک اس شیطان مبشر سیاہ کی غلی سوچ اور گندی نگاہوں سے محفوظ فرمائے آمین اس لئے تو کہتے ہیں شانِ گوھر ہے یا کوئی پھر خاص ہے یہ سر بغزِ گوھر میں پڑتی ہے لعنت خدا کی پھر وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْوَلَاغُ الْمُبِينَ